جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی خلافت مقرر ہوئی وہاں سے اختلاف نے جنم لیا ہے اور باقی مسائل پر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کنیکٹڈ ہیں جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی خلافت مقرر ہوئی وہاں سے اختلاف نے جنم لیا ہے اور باقی مسائل پر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کونیکٹڈ ہیں عزیزو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت ہے ان کا جو ارتحال ہے وہ مبارک نہیں ہے مسلمانوں کے لئے مبارک نہیں ہے وہ سب سے عظیم مصیبت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے یہ ان کو وسال مبارک کہنا ہے جیسے کوئی مبارک کس کو کہتے ہیں جس بات میں بہت برکت ہو جس بات میں بہت برکت ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت ہمارے لئے مصیبت ہے عالم اسلام کے لئے مصیبت ہے وحی منقطع ہو گئی اور اہل بیت آثار علیہ السلام پر مظالم کا دروازہ کھل گیا اور عالم اسلام کے لئے انحرافات کے دروازے کھل گئے اور منافقین کو کھلا میدان مل گیا ان کے بعد جو عمل کرنا چاہیں وہ چاہیں تو یہ مبارک نہیں تھا برحال اس شاید سبطہ لبثانی ہے ان سے ہے لیکن بات ان کی یہ ہے میرے عزیزوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں جو اختلافات پیدا ہوئی ہیں اس کا اساس کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ اصل میں امامت مسئلہ خلافت اور ان کے باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خلافت اور امامت میں تفریق کرنا چاہتے ہیں تو اس مسئلے پر بات آگے آئے گی تو کہہ دیجئے آپ خلافت نہ خلافت کہیے نہ امامت کا یہ کہیں جانشینی رسول کیادت کا مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور انہوں نے کہا یہ بھی اعتراف ہے یہاں پر خوب آپ نے کہا کہ جب ابو بکر خلافت پر بیٹھ گئے تو اختلافات نے وہاں سے جنہ میں لیا یعنی اصل اساس نزا کا جو جڑہ ہے اسلام میں وہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہے کیونکہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام دونوں تائفوں کو قبول ہے سب طوائف اسلام کو قبول ہے جو اصل اساس نزا ہے وہ کیا ہے مسئلہ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص ابو بکر کی جو خلافت اور اسی بات کو دوسرے عمری علماء نہیں چڑھتے لیکن ان کے بہت سارے اکابر نے اس بات پر تنسیز کی ہوئی ہے اغلب اس بات کو نہیں چڑھتے اغلباں کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اختلافات کان سے شروع ہو اغلب اس کو نہیں چڑھتے لیکن ان میں سے بڑے علماء نے ایسے ہیں جنہوں نے اس مسئلے پہ اعتراف کیا ہے ملاحظہ فرمائی عزیزو یہ کتاب ہے الملل والنحل للشہرستانی عبدالکریم الشہرستانی جزء اول شاپ قاهرہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر بائیس پہ الخلاف الخامس پانچوام اختلاف فالامامہ پانچوام مسلمانوں میں جبرا اختلاف ومسئلہ امامت پر ہے واعظم خلاف بين الامت خلاف سب سے براجو مسئلہ اختلافی مسئلہ سب سے بڑا واعظم خلافین سب سے بڑا جو اختلافی نزاع ہے مسلمانوں میں وہ کیا ہے امامت کے مسئلے پر امامت سے کیا مراد یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور امت کا سربراہ کون ہے امت کا قائد کون ہے دینی مسائل میں سیاسی مسائل میں اسپری مسائل میں مالی مسائل میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد تھے دنیا سے چلے گئے وہ قائد ان کے بعد رہنماء قائد کون ہے یہ اس کو خلافت یا امامت خلافت کہی یا امامت کہی سلہ کہتا ہے کہ اس کو تلوار جب نیام سے نکلتا ہے تلوار جو نیام سے نکلتا ہے اس کو سلہ بولتا ہے کہتا ہے اسلام میں اتنے تلوار جو مسئلہ امامت مسئلہ خلافت پر نکلے ہیں کسی اور دینی مسئلے پر نہیں نکلے ہیں اتنی خونریزی ہر زمانے میں جو مسئلہ امامت پر ہوئی ہے مسئلہ خلافت میں ہوئی ہے مسئلہ قیادت پر ہوئی ہے کسی اور مسئلے پر نہیں ہوئی ہے در ہر زمان میں بہت عظیم ہے عبدالکریم شہرستانی اور ملللونی حلبیوں کا بہت اہم کتاب ہے یہ ملازم فرمائی یہ کتاب ہے تفسیر القرآن کریم تعلیف الشیخ محمد عبدو جزء ثامن آٹوان مجلد یہ کتاب چپیئی ہے مصر میں سنہ یہ ان کے شیخ محمد عبدو یہ جو ہیں اخوان المسلمین کے قائد بھی ہیں اور بہت بڑے ان کے رہنماں ہیں ان کی جو تفسیر ہے یہ مجلعی المنار میں وہاں پہ ایک بہت بڑا میگزین اہم میگزین ہوتا تھا اخوان المسلمین کے قبل اخوان المسلمین کے جو اس سے قبل کا زمانہ ہے اس زمانے میں قاہرہ میں المنار میں وہ بہت علمی مجلہ تھا وہ بہت علمی میگزین تھا وہ اس میں چپتا تو بعد میں اس کے سلسلہ جو تھا شیخ محمد رشید ریضا نے اس کو چھاپا تھا اسی میگزین میں بعد میں اس کو کتاب کے شکل پر چھاپا گیا ہے اور یہ تفسیر ہے ان کا شیخ محمد عبدو کا کافی معروف و مشہور شخصیت ہیں یہاں پہ صفحہ نمبر دو سو سترہ میں یہاں پہ فرماتے ہیں لفتراقیہ ذیل امہ فی دینیہا وما تبعہ من ضعفہا فی دنیاہا اربعت اسباب کلیہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹھاروی صدی کے انتہا میں اور انیسی صدی کے شروع میں وہ زمانے میں مسلمانوں میں نیشنلزم کا جو جذبہ تھا اور مسلم آئیڈنٹی کے لیے جو شناخ کے لیے جو شوق تھا مسلمانوں میں بالخصوص جماعت ہوماریمہ وہ بہت پروچ پہ تھا اسی لئے تو پاکستان بنا تحریک پاکستان چلا ہے اسی لئے تو تحریک خلافت چلی تھے ہندوستان میں محمد اقبال کے جو اشعار ہیں وہ اسی ایک ہی لائن پہ تیلو محمد اقبال، شیخ محمد عبدو جمال الدین افغانی یہ سب لوگ ایک ہی لائن پہ لگے ہوئے تھے کہ خلافت کو زندہ کرنا مسلمانوں کو دوبارہ وہ بنی امیہ بنی عباس کی جو دور کی جو مسلمانوں عالمی قوت ہے اس کو دوبارہ عروج پہ لانا ہے تو اس لئے اسی مسئلے کے عروج سے وہ کہتے ہیں کہ امت شیخ محمد عبدو فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ دین میں جو امت کو اختلاف ہے اور اس دینی اختلاف کی وجہ سے دنیا میں مسلمان ضعیف ہوئے ہیں دنیا میں مسلمان کیا ہوئے ہیں کمزور ہوئے ہیں اس کے چار سبب ہیں پہلی سبب جو ہے اختلاف سیاست میں تنازو علی الملک میں کہ گورمنٹ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے قائد کس کو ہونا چاہیے اس کے بعد تعصب نسلی اور قومی تعصب عصبیت المذاہب مذہبوں کے درمیان جو تعصب ہے اصول میں قائد میں اور فروع دین میں اور چاہتا سبب یہ ہے یعنی دین میں اپنی اقل سے آپ کی اقل کی بات ہے آپ کی اپنے خیالات ہیں اپنے خیالات کو دین میں داخل کرنا یہ چار اسباب ہیں ان کے نزدیک بھی پہلی جو سبب ہے وہ کیا ہے وہ ہے سیاست میں اختلاف ایک قیادت کس کو ہونی چاہیے اور صفحہ نمبر دو سو چوبیس میں وہ فرماتے شیخ محمد عبدو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان سب متحد تھے اور ایک دین پہ سب سے پہلا جو اختلاف ہوا ہے مسلمانوں میں وہ امامت پہ امارت پر رہبری پر رہنمائی پر قیادت پر کہ کون امیر بنے کون خلیفہ بنے کون مسلمانوں کا سربراہ بنے اس پہ اختلاف جنم لیا ہے تو میرے عزیزو اختلاف کا اساس کہاں ہے مسئلہ خلافت پر مسئلہ خلافت پر اور کس نے اعتراف کیا ہے تاہر قادری اعتراف کیا ہے اچھا یہ اختلاف کی حالت کیا ہے کہ تاہر قادری خود کہتے ہیں کہ جو اختلاف کا اساس ہے وہ مسئلہ امامت ہے بعد میں دوسرے اختلافات اس میں ملتے گئے ہیں کہ عقائد میں اصول دین میں فروق دین میں اختلاف ہوتے گئے ہیں تو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اس عقائد میں یہ اختلاف جو جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے تاہر قادری صاحب نے اسی کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے امت کے تحتر فرقے ہوں گے اور سب فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے یہ کتاب السنن ابن ماجہ القزوینی سنن ابن ماجہ چاپ دار التعصیل جلد نمبر دو سنن دوہزار چودہ میں چپی ہے یہاں پہ باب افتراق الامم باب افتراق الامم میں ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفرقت الیہود علیہ احدا و سبعین فرقہ و تفترق امتی علیہ وآلہ سبعین فرقہ فرمایا کہ میں یہود اکتر فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت جو ہیں وہ تہتر فرقوں میں تہتر فرقوں میں سمین ای تری فرقوں میں بڑھ جائیں گے تقسیم ہو جائیں گے دوسری جو حدیث ہے عوف ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افتراق الیہود از نیسور سب ہیں حوالت بھی جانبی رہ98ی جنتی ہے واللذی اس کے بعد انہوں نے قسم کا کرک فرمایا ہے واللذی نفس و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدے اس اللہ پاک کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لتفترقن امتی علیہ ثلاث و سبعین فرقہ بے شک لام لام تعقید نون تعقید تقیلہ بے شک بلا رائب اس بات میں شکین یقینی طور پر میری امت کی میری امت مفترق ہو جائے گی تحتر فرقوں میں فواحدتن فی الجنہ و اثنتان و سبعون فی النار تو ان میں سے اکتر فرقے اکتر فرقے معاف کیلہ تحتر فرقوں میں سے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ بھی یاد رکھی ہے میرے معزز ناظرین یہ قسم کا کر صحیح حدیث میں تعقید کے ساتھ دبل تعقید کے ساتھ قسم قسم کہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد لام تعقید اور اس کے بعد نون تعقید تقیلہ بلا شک بلا رئی میری فرق امت کی کتنے فرقے بنیں گے تحتر اس میں سے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنت ٹھیک ہے قیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں فرمایا الجماعہ اب الجماعہ الجماعہ اب اس فقری کے متعلق آئندہ ہم جا کر آپ سے بات کریں گے الجماعہ الجماعات کو اگر آپ اردو زبان میں ترجمہ کریں کہ کیا مطلب بنتا ہے الجماعہ اس کو بولتے ہیں الفلام تعریف ال جو ہوتا ہے اس کا اردو زبان میں اس کا کوئی کانسپٹ نہیں مثلا آپ کہتے ہیں رجل الرجل اردو زبان میں اس طرح کوئی نہیں ہے اس کا کانسپٹ اردو زبان میں اگر آپ کسی کو معارفہ کے طور پر پیش کریں تو اس کے لیے ایسے الفاظ لانے جائے لائے جائے کا مثلا کہیں گے وہی مرد کونسا مرد وہی مرد یعنی اس کو معارفہ بنیں گے خاص فرد کی طرف اشارہ ہے کونسی عورت وہی عورت اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو کہیں گے کیسے وہی جماعہ اب اس سے زیادہ یہاں پر تفسیر نہیں ہے ان کی دوسری کتب میں ہے کہ کونسی جماعہ کہیں گے وہ جماعہ جس پہ میں اور میرا صحابہ ہیں مخالفین کے کتب پر ہم وہ ثابت کریں گے کہ وہ فقرہ غلط ہے وہ فقرہ ہوئی نہیں سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہوئی نہیں سکتا مگر اس کا مقصد کچھ اور لیا جائے تو اس کے متعلق بات آئے گی لیکن اتنا متعلق ہمارے درمیان اور جماعت مخالفین کے درمیان متفقن علیہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی بہت ساری شاخیں بنیں گے تہتر اور سب شاخیں جہنم میں سوائے ایک شاخ کے یہ روایت جو ہم نے آپ سامنے پیش کی ہے روایت صحیح ہے اب اس کو تصریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کافی مشہور و معروف روایت ہے اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ اگر چاہیں تو وہ البانی صاحب کی جو صحیح سنن ابن ماجہ مجلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو سات میں اس میں ملاحظت کی مراجعہ کیجئے ان روایات کو اس نے صحیح پرار دیا ہے میرے عزیزوں یہاں پہ جو اہم نکتہ میں آپ کو خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ طائر قادری نے ایک اعتراف کیا کہ جو اصل اخصاص اختلاف ہے جو اختلاف کا آغاز ہے وہ کس مسئلے پر ہے مسئلہ امامت پر ہے باقی دوسرے مسائل جو اختلافات ہیں وہ فرعی ہیں وہ امامت میں اختلافات کے ساتھ مل گئے ہیں بعد میں شروع ہیں لیکن اساس اختلاف کیا ہے وہ مسئلہ خلافت مسئلہ خلافت ایک مسئلہ اور یہ جو امت میں جو اختلافات ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ دیکھ کر اس سے آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ اختلافات جو ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ بہت ہی سیریس ہیں اس اختلافات کی وجہ سے امت کا جو اکثریت فرقے ہیں وہ جہنمی ہیں اس میں کوئی تعریف ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائی ایک فرقے کہ سب باقی جہنم میں جائیں گے کوب یاد کیجئے عزیزو پہلی بات کہ امت میں اختلاف ہیں اختلافات کی اساس امامت و خلافت ہے دوسری طرف اختلافات یہ کافی سیریس ہیں کیوں؟ اب دنیا میں اس کی آفتیں کتنی ہیں وہ تو الگ بات ہے اس سے بڑھ کر اس کی ابدی جو آفت ہے وہ یہ ہے کہ سب امت جہنمی سوائے ایک فرقے یہ بات آپ خوب سمجھ گئے نا اب آپ ایک اور کلپ دیکھتے ہیں سپیچ نمبر 11 ٹائم سٹیمپ پین تیس منٹ پہ ملاحظہ فرمایی کہ وہ کیا کہتے ہیں اچھا یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کلپ اس میں ایک کٹ ہے یہ کٹ جو ہے وہ طائر قادری صاحب کے اوریجنل اس پیچ میں اسی کٹونی کے جانب سے ہم نے کٹ نہیں لگایا اس میں سو اہل تشیعہ اپنی کتابوں میں وہ اپنے دلائل روایتیں لاتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے دلائل روایات بھی موجود ہیں بے شمار ایک طبقہ اہل سنت میں اسی کا قائل ہے کہ سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے جیسا کہ اہل تشیعہ کہتے ہیں کہ نص سے ثابت ہے حکم رسول سے دیانتداری کی بات ہے اور اعتدال کی بات ہے اور حق کی بات یہ ہے پوری روایات کو کھنگال کر اور جرہ تعدیل کے ساتھ ان کی آسانیت کو دیکھ کر ان روایتوں اور راویوں کی سکاہت کو دیکھ کر اور ان سے زیادہ مضبوط اور اثبت اور اصح آسانیت کے ساتھ موازنہ کر کے اس نتیجہ کے اخذ کرنے میں کوئی تعمل نہیں رہتا یہ دونوں انتہائیں ہیں آقا علیہ السلام نے زبان مبارک سے سریحاں کسی کو بھی اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا اور یہ امت کے اجماع کے لیے چھوڑ دیا بات آپ نے سنی عزیزو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے خلافت پر کوئی تنصیص نہیں کی اور اس بات کو انہوں نے امت کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ باخد اتفاق کر لیں اجماع کے لیے چھوڑا ہے کیا مطلب کہ امت بعد میں مجمع ہو جائیں ایک بات پر اتفاق کر لیں یہ ان کی تقریر نمبر گیارہ سے ہے اور یہ ان کا عقیدہ ہے جو مہور جماعت و مریہ کا عقیدہ یہی ہے بلکہ ان کے نزدیک اجماع ہے اس مسئلے پر ابھی اس پر بات کریں گے سب اختلافات کا اساس کیا ہے مسئلے امامت و خلافت اور اختلافات کی یہ حالت ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے بہتر فرق جہنم میں جائیں گے ایک فرق جنتی ہو جائے گا تو یہ اختلافات کافی سیریس ہیں اسی اختلافات کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے اور لزہ اس مسئلے کے اختلاف کو دور کرنا اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر رعوف الرحیم ہے امت کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے وہ بہت ہی خریشہ رہتے تھے تو ان کے لیے نہایت اہم ہے تو کیسے ہو سکتا ہے تارقادری صاحب آپ مجھے بس سمجھائیے کہ اگر اللہ حکیم ہے اللہ کو آگے کا پتہ ہے کہ یہ امت میں اختلافات آ جائے گا اور اس اختلافات کا اساس بھی مسئلہ امامت ہوگا اس مسئلہ امامت کو بیان ہی نہیں کرے بیان ہی نہیں کرے ٹھیک ہے نا یہاں پہ کچھ نکتوں کا بیان کرنا ضروری ہے عزیزوں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ امامت کو بیان نہیں کیا اس کو امت کے اجماع کے لیے چھوڑا ہے بیان نہ کرنا بیان نہ کرنا جبکہ آیت قرآن خود فرما رہا ہے کہ دین کامل ہو چکا ہے یہ کیسے کامل دین ہے کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے وہ اختلاف جو ہر زمانے میں عبدالکریم شہرستانی کے بات آپ نے سنی کہ ہر زمانے میں جس مسئلے پہ سب سے زیادہ تلوار اٹھا ہے مسلمانوں میں قدل غارت ہوا ہے وہ مسئلہ امامت و خلافت اس مسئلے جس کی وجہ سے سب اختلافات مسلمانوں میں پیدا ہوگئے اس کو کیوں بیان نہیں کیا اس کو بیان نہ کریں یہ کیسے کامل دین ہے یہ دین ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ناقص مسئلہ تو یہی ہے مثلا آپ بہت خوبصورت مکان بنائیں اس کا چت نہ بنائیں بہت خوبصورت مکان بنائیں اس کا چت نہ بنائیں یہ کیسے مکان ہے کہتے ہیں مکان کامل ہو گیا یہ بیلڈنگ کامل ہے بیلڈنگ کامل خاک کامل ہے اس کے بیلڈنگ کے اگر چت نہیں ہے اس بیلڈنگ میں کوئی رہ سکتا ہے بارش ہو جاتی ہے گرمی سردی سب میں اس کے بیلڈنگ صرف چاردیواری کا فائدہ نہیں ہے تو اس مسئلے کا بیان نہ کرنا جو آپ کے مسئلے امامت و خلافت پہ سب سے بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے قرآن میں جو کہا اس کے خلاف ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت اور ان کے امت کے لئے مہربانی اور ان کے ہدایت امت کے ہدایت کے لئے یہ ان کے بہت بڑا تعان ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا دوسرا مسئلہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کے اجماع کے لئے چھوڑا ہے یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں اس کی حدیث دکھائیں جماعت و مریعہ جو کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا ہے اچھا نہیں کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یا تو وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ میں فلان کام نہیں کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا اس کی دلیل یہ ہے آپ کو چھوڑتا ہوں آپ میرے بات اجماع کریں آپ مجھے بتائیں مسلمان اجماع کا کیا مطلب ہے کہ سب مسلمان ایک بات پر متفق القول ہو جائیں کیا صحابہ متفق القول ہوئے ہیں کسی بات پر متفق القول ہوئے ابو بکر کے خلافت پر اختلاف رہا سعد ابن عبادہ کو قتل کیا خالد ابن ولید نے وہ مشہور کرا دی کہ جن نے اس کو تیر سے مارا ہے آپ نے تاریخ میں کہیں سنا ہے کہ کسی کو کسی کو جن نے تیر سے مارا ہے حلالعقل معروف مشہور ہے کہ سعد ابن عبادہ نے اس کو بیعد نہیں کیا ہے خالد ابن ولید نے مارا بھی نہ ہو اجماع حاصل نہیں ہوا اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا بات آئے گا اب انشاءاللہ ثابت کریں گے شیعہ ابھی تک نہیں مانتے ابو بکر کی خلافت شیعہ ابھی تک نہیں مانتے ابو بکر کی خلافت کو یہ عالم اسلام کا ایک سب سے بڑا فرقت جو جماعت و مریعہ کے بعد ہے وہ شیعہ ہیں شیعہ نہیں مانتے یہ کیسے ہمیشہ مسئلہ امامت و خلافت پر اختلاف رہا ہے یہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو اس لیے چھوڑتے ہیں اجماع کے لیے کہ بعد میں تم اتفاق کرلو پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں انسان کوئی کام نہیں کرتا اس کی نیت اس کے دل میں ہوتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے وہ خود بیان کریں یا اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرے تو بات ہے وہ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پہ بیان کیا ہے کہ میں اس لیے خلق خلق خلیفہ نہیں بنا کے چھوڑتا کہ تم بھی ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اس کے باوجود وہ بیان نہ کریں لیکن ان کے پاس ایک ضعیف حدیث ہے کہ انہوں نے کیوں خلق خلیفہ نہیں بنا کے چھوڑا اس ضعیف حدیث یہ ہے میرے عزیزو تاریخ الخلفاء عبد الرحمن سیوتی کی کتاب شاہ پیدار ابن حازم یہ کتاب چپیئے سانہ ایک ازار چار سو چوبیس میں صفحہ نمبر گیارہ میں سیوتی لگتے ہیں فی بیان کونی علیہ السلاة و السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یستخلف اس بات کا بیان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کسی کو جانشین نہیں بنا کے چھوڑ گئے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا اچھا وَسِرُّ ذَلِق وَسِرِّ ذَلِق اور اس کا سر اس کا دلیل قال البزار بزار نے نوایت کیا ہے حضیفہ سے ضعیف سند کے ساتھ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بناوں تو آپ لوگ میرے خلیفے کی تم معصیت کرو گے تم میرے خلیفے کے حکم سے سرکشی کرو گے تو کس نے کہا اللہ تستخلف علینا بولنے والے کون تھے بولنے والے صحابہ صحابتی تھے نا کہ اللہ تستخلف علینا کیا آپ ہمارے لئے خلیفہ نہیں بنا کے جاتے تو جواب دیا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بناوں فَتَعْسُونَ خَلِفَتِ تم میرے خلیفے کو کیا کرو گے اس کی فرمان برداری نہیں کرو گے بلکہ اس کی کیا کرو گے اس کی معصیت کرو گے اس کے خلاف نافرمانی کرو گے يَنزِلُ عَلَيْكُمُ الْعَضَابِ اور اس مسئلے پر آپ پہ عذاب نازل ہوگا بس ختم اس کے بعد کوئی جملہ نہیں اخراج الحاکم فِي المستدرک ضعیف یہ حدیث ضعیف ہے ایک ضعیف حدیث ہے اس میں وجہ نہیں ہے کہ میں اس لئے خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں تو آپ پکیج ماں پہ چوڑ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بناوں تو تم لوگ اس کی معصیت کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا تو میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا خلیفہ نہیں بناتا تو اگر واقعاً ایسا ہے دیکھو اسیزو یہ ان کا کیا فرمان ہے جماعت و مریہ کا کیا عقیدہ کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الكریم سلام اللہ علیہ کو خلیفہ بنا کر جاتے تو سب صحابہ یہ ہو سکتا ہے ایک صحابہ نہیں مانتے یہ ہو سکتا ہے ایک صحابہ نہیں مانتے تم نے خود حدیث نقل کیا ہے تم نے خود حدیث نقل کیا ہے کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بنا کے جاؤں تو تم اس کی معصیت کرو گے تو اس کا پوازد اگر یہ حدیث صحیح ہے تمہارے پاس ایک ہی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جاتے اور اس میں وجہ ہی بتایا گیا ہے کہ صحابہ جو ہے تمرد کریں گے صحابہ اتنی تمرد کریں گے کہ ان پر عذاب نازل ہوگا ہے اس لیے انہیں نہیں بنا کے چھوڑ رہے ہیں عزیزوں تو ان کے پاس کوئی سیدیس نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے اتنا اہم مسئلہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا کر جا رہے ہیں اس کے مقابل ہمارے پاس بے انتہاد دلائے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیام قیامت اپنے خلفاء کو اپنے اوسیاء کو امی اتھار علیہم الصلاة والسلام کو انہوں نے معرفی کیا ہے نص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نص سے اور اپنے نص شریف سے اب اس پہ بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی تو یہ ان کا یہی جملہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نصب نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس بات کو امت کے اجماع کے لئے چھوڑ کے گئے ہیں یہ یہ اقل کے خلاف ہے اللہ کے حکمت کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہے بلکہ واجب یہی ہے کہ وہ کیا کریں اپنے بعد امام کی تعیین کریں کیونکہ مسئلہ اہم ہے اس پہ اختلاف پیدا ہوگا اور سب امت کو سمجھائیں اچھی طرح کہ اس کی طاعت کرو اگر طاعت نہیں کرو گے تو تم پہ تو تم گناہکار ہو جاؤ گے اور اس کے علاوہ سب پہ حجت تمام کریں کہ یہ میرے جانشی ہیں یہ میرے وسیع ہیں یہ میرے بات میرے خلیفہ ہیں اور اس کی وجہ اس کے ساتھ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے ایام اور ان واسواق مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں تو اس بات بہت واضح طور پر انہیں سمجھ میں آ جائے گی میرے عزیزوں ایک تو یہ ہے قرآن میں اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا جمع نہیں ہوا تھا قرآن جمع نہیں ہوا تھا کسی کے پاس نہیں تھا عزیز ابن صحابت کی حدیث ہے کہ میں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی تو کسی کے سینے میں ہے کسی پتر پہ لکھا وہ لکھا ہوا ہے کسی درخت کے پتے پہ ہے کہاں کسی لکھڑ پہ لکھا وہ میں نے سب جگہوں سے جمع کیا ہے قرآن متفرح سنت کی تو تدوین ہی نہیں ہے صحابہ بھی سب کیا حالت ہے سب انپڑڈ لوگ ہیں یہ اگر سب ایماندار بھی ہونا تو دنیا سے ایک دن جائیں گے یہ دنیا سے ایک دن رخت اٹھا لیں گے تو دین دین کو آگے والے نسلوں تک قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں ابھی جو اپنے آبا کے اسلاب میں ہیں جو ابھی آزاروں سال بعد آئیں گے ان تک ان ہدایات کو پہنچانے کے لیے قرآن تک ضائع نہ ہو سنت ضائع نہ ہو یہ علم یہ شریعت کس کو دیا جائے گا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ اس کو بے تبعین ہی نہیں کیا اس کے علاوہ نہ صرف تبعین نہیں کیا یہ بھی نہیں بتایا آخر کیوں نہیں بتا رہے آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ ہم کیا کریں کہ کیوں نہیں بتا رہے کیوں خلیفہ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ نہ صرف یہ نے نہ بتایا کیا کہ میں خلیفہ نہیں بنا رہا کسی کو اور اس کی وجہ اس لیے ہے کہ میں نہیں بنا رہا اس وجوہات کے برینے یہ بھی نہیں بتایا کیونکہ جو احดیث ان کے پاس ہے وہ تو ضعیف ہے وہ تو حجت نہیں ہے کہ میں اس لیے خلیفہ نہیں بنا کر جا رہا کہ آپ لوگ خلیفے کی کیا کریں گے نافرمانی کریں گے عذاب آئے گا یہ تو حجت نہیں ہے کوئی صحیح حدیث تو دکھاؤ کہ کس لیے انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا اس کے علاوہ اس کے علاوہ چلو خلیفہ نہیں بنایا اس کی وجہ یہی تھی کہ عذاب آجاتا اگر وہ خلیفہ بناتے ہیں تو لوگ معصیت کرتے ہیں تو عذاب آجاتا یا کوئی بھی یا امت کے حجمعہ کے لیے چھوڑے جو بھی طریقے کار تو بتاتے کہ میں مر رہا ہوں میں دنیا سے جانے والا ہوں تمہارے درمیان مسئلہ خلافت پہ جو اختلاف آئے گا وہ سب اختلافات کا جڑ ہوگا اس کا طریقے کار یہ ہے اس کا طریقے کہ تم یا الیکشن کے روح سے یا کسی ایک روح سے تمہیں اپنا خلیفہ بنا لو تو بتاتے ہو اس آیت کے متعلق آئندہ جا کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک ہو دیکھو عزیزو یہ کہتے ہیں قرآن نے فرمائے مشورے کا مسلمان کا کام کیا ہے کہ آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں ایک حدیث دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ سے کہ یہ آیت مسئلہ خلافت پر ہے مسئلہ خلافت پر ہے ایک حدیث دکھاؤ ایک ہے حدیث بھی نہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ تم مسئلہ خلافت پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جائیں گے اس کے بعد آپس میں مشورے کہ ساتھ خلیفہ کی تائین کرو ٹھیک ہے نا ایک ان بھی نہیں ہے چلو مان لیا یہ مسئلہ اسی مسئلہ پر سلمنا تناسلنا مانتے ہیں چلو مان لیا کہ عمر و مشورہ بینہم اسی مسئلہ پر کھتما رہے پاس کوئی حدیث دکھایا ہے یا میں مان گئے اس بات کو چھوڑتے ہیں نزا کو چھوڑتے ہیں اگر واقعا عمر و مشورہ بینہم ہے تو کیوں اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں عمر و شورہ کیسا مشورہ ہے وہی مشورہ جو سقیفہ بنی سعیدہ میں ہوا ہے جس میں عمر جو ہیں وہ سعید بن عبادہ کو گالی دیتے ہیں اس کو قتل قتل کرنے کی فتوہ دیتے ہیں کہ قتل اللہ سعیدن اختلو سعیدن سعید کو قتل کرو وہ کہاں کا مشورہ ہے سلمنا یہ مشورہ ہوا ہے اس کو چھوڑتے ہیں ابھی اگر واقعا عمر و مشورہ بینہم ہے تو ابو بکر جب عمر کو خلیفہ بنا کے جاتا ہے اگر یہ آیت یہی ہے تو مسئلہ خلافت میں مسئلہ خلافت میں مسئلہ امامت میں تو تمہارا وہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ شورہ ہوگا شورہ کا کیا مشورہ کرنا مشورہ کرنے سے ہم کسی کو خلیفہ بناتے ہیں اب غلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں تو کسی پہ اتفاق نہیں ہوتا مشورہ کرنے سے لازم نہیں ہے کہ اختلاف ختم ہو مشورہ کرنے سے اختلاف ختم نہیں ہوا کرتا عام طور پر چھروں مان لیتے ہیں کہ طریقہ کار یہی ہے کہ تم مشورہ کرو اللہ کا حکم یہ ہے تو کیا ابو بکر کو چھتی ہے کہ وہ جہاں چاہے قرآن پر عمل کریں جہاں پر چاہے قرآن کو اپنے پیر کے تلے رکھ دیں ابو بکر کو چھتی ہے کہ جہاں اس کی مرضی قرآن پر عمل کریں اور جہاں اس کی مرضی قرآن پر عمل نہ کریں اگر وہ یہی ہے کہ تم مشورہ کرو تو عمر کو کیوں اس نے بلا مشورہ نہ صرف کہ مشورہ نہیں کیا بلکہ لوگوں نے مشورہ دیا صحابہ نے مشورہ دیا کہ عمر کو تم خلیفہ نہ بنا ان کے مشورے کے خلاف عمر کو اس نے خلیفہ بنا کے گیا